السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ آپ سب کی دعا سے میں بھی بلکل ٹھیک تو سب سے پہلے جو میرے چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا پٹن پرس کریں تاکہ میرا آنے والا نیا نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو تک بارا وقت پہنچتا رہے تو یہ ویڈیو ہے میری ویکنڈ کی یہ سیٹرڈے کی موننگ ہے بہت ہی چمکدار سی موننگ تھی برائٹ ہر چیز وائٹ ہوئی تھی جیسے چھوٹ چھوٹ سی سنو کے ہر چیز وائٹ تھی تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا یہ موسا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو ہم نے سوچا کہ ہم کھاتے ہیں حلوہ پوری تو حلوہ پوری جو ہم نے کافی عرصے کے بعد کھائی اس ویکنڈ پہ بہت ٹیسٹی یہ ہماری یہاں ہے عالم راکر روڈ پہ بلال سویٹ تو ان سے ہم لے کے آئے تھے ان کی ہر چیز بہت زبردست اور ڈیلیشیس ہوتی ہے آگر آپ لوگ کو چاہیے تو ان سے رابطہ کریں گوگل کے بھی ان کا ہے نمبر وغیرہ سب کچھ تو یہاں یوکے والوں کے لیے ایزی ہے تو حلوہ پوری کھانے کے بعد میں نے لگائی لانڈری جلدی سے کیونکہ آج کل کپڑے جو ہیں ٹرائی ہوتے ہوئے ٹائم لیتے ہیں تو میں نے سوچا میں جلدی سے لانڈری آن کر لوں بچوں کو یونی فرم واش کرنے ہوتے ہیں فرائیڈے آ کے نہیں کرتی ہوں کیونکہ نائٹ ہو جاتی ہے مغرب کے بعد میں نے کبھی کپڑے نہیں دوئے تو آج کل جو ہے مغرب ہے وہ بہری جلدی ہو رہی ہے تو اس لیے میری عادت ہے کہ میں یویلی ویسے ویکنڈ پر ہی کرتی ہوں تو اس کے بعد تھوڑی سی ڈسٹنگ کا کام تھا بہت زیادہ کام نہیں تھا کیونکہ ہم نے پھر گارڈن میں کام کرنا تھا تو جلدی سے میں نے کی تھوڑی تھوڑی سی ڈسٹنگ اور پھر ہم چلے گئے گارڈن میں کام کرنے کے لیے اور میں اور حمزہ گئے ہیں سب پہلے چلے گئے تھے ہزبینڈ بھی اور باقی بچے تو میں یہاں پہ گئی ہوں فاطمہ ٹھیک نہیں تھی وہ نہیں گئی حمزہ بھی تھوڑا ٹھیک نہیں رہا بچے آج کل کافی زیادہ بیمار ہو رہے ہیں تو میرے بھی ایسی دونوں چھوٹے بیمار ہوئے تھے لیکن حمزہ الحمدللہ کافی بہتر تھا تو اس لیے میرے ساتھ باہر چلا گیا ہمیں کافی ٹائم لگا باہر کام کرتے ہوئے اور جب میں واپس آئے تو بچوں کو سینڈوچز بنا کے دیئے اور ساتھ میں لانڈری جو ہے وہ ڈن ہو چکی تھی تو وہ نکال کے جلدی سے ڈال دیئے تاکہ کل تک یہ ہو جائیں گے ڈرائی اور کیونکہ میں سنڈے کی شام میں ان کو اس طرح کرتی ہوں یونی فارم کو تو اس لیے ایک دن پہلے واش کیے اور اس طرح ہمیں ونٹر میں ہیٹنگ میں ڈال دیتے ہیں تو سلولی سلولی یہ ہود ہی ڈرائی ہو جاتے ہیں اور شام کے لیے میں نے انتظام کیا ہوا تھا فیش کا تو فیش میں نے یہاں پہ فرائی کی اور ساتھ میں کوئی چپس کھا رہا تھا کوئی کچھ کھا رہا تھا ویسی تو بچے کہہ رہے تھے کہ نان چاہیے تو نان کے لیے میں نے آٹا ہی نہیں گوندا تو نان کے ساتھ بہت ٹیز دیتی ہے فیش واقعی بڑی مزے کی بنیتی یہاں یوکے میں یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کون سی فیش جو ہے وہ صحیح ہے فرائی کے لیے تو پتہ چلنے پتہ چلایا ہے تو یہ ہے کہ جو سلور ہے کہ وہ بیسٹ ہے فرائی کے لیے تو انشاءاللہ وہ بھی ٹرائی کریں گے کسی ٹائم تو جی یہ سنڈے کی موننگ دیکھیں صبح میں جب یہ کارٹنز اوپن کی ویسے تو میں فجر کی نماز کے لیے ضرور اٹھتی ہوں الحمدللہ سے ہم سب بھی پڑھتے ہیں مسلمان نہ پڑھیں تو سکون ہی نہیں ملتا تو یہاں پہ دیکھیں جو میں نے اپنے بلائنڈز اوپن کیے تو کتنا زبردست موسم تھا برائٹ وائٹ یہ بھی موسم کوئی بھی ہو بہت اچھا لگتا ہے اوپر سے آسمان وائٹ اور نیچے سے زمین وائٹ اور یہ دیکھیں دونوں کا کمبینیشن کتنا اچھا لگ رہا ہے تو آ کے میں نے نیچے بھی بلائنڈز اوپن کیے تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا سارا ویو بہت زبردست بہت زیادہ نہیں ہوئی لیکن ونٹر کی پہلی سنو جو ہے وہ ہو گئی ہے تو یہ سٹارٹنگ ہوتی ہے بعد میں پتہ نہیں ہونی ہے کہ نہیں ہونی اللہ کی مرضی اور حمزہ اٹھ گیا تھا اس کو لگ رہی تھی سر دی ہم پہ دیکھیں بچے کیا کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو فاطمہ بھی اٹھی ہے لیکن فاطمہ کو بخار تھا اس کو کوئی ہوش خاص نہیں رہا تو پھر میں نے سوچا کہ پہلے اپنی میں پودوں کو پانی دے دوں سارا دن پھر ٹائم نہیں لگنا میں اکثر ہی جب اپنا پانی دینا ہوتا ہے تو میں صبح صبح ہی یہ کام کر لیتی ہوں کیونکہ دن میں کام کرتے ہوئے ہم کبھی کبھی بھول بھی جاتے ہیں تو جس طرح ہمیں انسان ہیں ان کو بھی پانی چاہیے ہماری طرح یہ بھی جان دارا ہے تو پہلے تو میں سمر میں جلدی پانی دیتی ہوں تو ونٹر میں میری عادت ہے کہ دو ویک کے بعد کیونکہ ڈرائی جلدی نہیں ہوتا اوبر پانی سے پناٹ جو ہے وہ جل جاتی ہے تو جی یہاں پہ سنڈے میں میں نے بنایا تھے پینکک جن کا میں کلپ لینا ہی بھول گی روٹین میں شامل نہیں ہو سکا بریکفاس کا تو واشنگ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے ویکنڈ پہ کہ میری جو ڈش واشر ہے وہ ضرور آن ہوتی ہے تو سنڈے کو تو میں ضرور کرتی ہوں سٹرڈے بے شک نہ کروں کیونکہ اتنے برطن نہیں ہوتی لیکن سنڈے میرے بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو کچھ میں نے ڈش واشر میں ڈال دیئے اور کچھ میں نے ہینڈ کے ساتھ کیونکہ سارے برطن نہیں جاتے پرسکٹ کے کچھ برطن ایسے ہیں وہ ڈش واشر میں نہیں جاتے اور یہاں پہ ویکیوم میں کرنے لگی تھی تو حمزہ کہہ رہا تھا میں نے کرنی یا مجھے کرنے دیا اور کہیں سے کر رہا ہے کہیں سے نہیں کر رہا بس ایسے کرتے ہوئے ہمیں یہاں پہ بھی تھوڑا سا ٹائم لگ گیا اور ڈاک اتنا لگ رہا تھا کہ لائٹس آن کرنی پڑی اور حمزہ یہاں پہ کر رہا ہے اپنی کلرنگ سکول کے لیے بک لی ہوئی ہے چھوٹی سی اور اس کے ساتھ لگا ہوا تھا اور بچے جب ایسے بیٹھ جاتے ہیں تو ماں کے بھی تھوڑا سا سکون ہو جاتا ہے کہ بچے اب کوئی شرارت نہیں کریں گے اڑٹی سیدھی کسی قسم کی بھی اور باہر کا ویدر جو ہے بھی نہیں ہوئی ہے اثر بھی نہیں ہوئی تھی تو ویسے ہی دن کا ویدر ہی ایسا ہے کہ ڈاک ٹاک لگتا ہے اور اس کو میں نے کلوز جا کے دیکھا تو بہت ہی صفائی کے ساتھ کوشش کر رہا تھا کہ اس کو میں کلر کروں یہ پکچر تھی کوئی تو میں نے سوچا کہ یہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے تو میں اتنے دن میں تھوڑا سا ان کے لیے سب گیٹی بنا روں کیونکہ دوپہر میں انہوں نے کچھ کھانا ہے لنچ کا ٹیم ہو گیا تھا تو یہ جو ہے یہ دس سے پندرہ منٹ میں ریڈی ہو جاتی ہے اور بچے کسی بھی چیز کے ساتھ ساتھ رکھ کے چیز تو کھا سکتے ہیں بنی ہو اگر بنی ہو تو پھر کھا لیتے ہیں جلدی سے اور یہ دیکھیں جی پھر واشنگ ہم ماں کا کام ہی یہی ہے بار بار واشنگ بار بار کلیننگ بار بار ڈسٹنگ تو کیا کر سکتے ہیں یہ ایک دنیا کا اصول ہے کہ یہ کام کیے بغیر زندگی گزرتی نہیں اور روٹین بن جاتی ہے ایک جب تک ہم بھی کریں نہ سکون نہیں ملتا اور یہاں پہ جی میں واشنگ کر رہی ہوں اپنی جو میری بچوں نے کھانا کھایا تھا اور میں نے بنائے تھے اور اس کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کیا حمزہ کو شاور وغیرہ کروایا میں نے فاطمہ تو بیمار ہے اس کو سکول بھی شاید نہیں بیج رہی تھی میں تو اس لئے اس کو میں نے رہنے دیا اور حمزہ کو کروانے کے بعد پھر مجھے کرنا تھا ڈینر ریڈی شام کا اور اس کے لئے میں بنا رہی ہوں جی یہاں پہ ویجٹیبلز اور چاول سٹیم چاول اور ساتھ میں بنے لگی ہے پھر فش اس ویکنڈ پہ ہم نے فش کھائی ہے مزے سے تو یہ فش جو ہے فرائی نہیں یہ سیلمن فش بنا رہی ہوں چاولوں کے ساتھ سٹیم چاول گریوی اور اس طرح کی چیز فیٹا چیز کے ساتھ بہت ٹیسٹی لگتا ہے یہ سب کوش یہ انگلیش ڈش ہے لیکن میری ہزبینڈ میری مدر ان لو اور زینب وغیرہ زینب میرا نہیں پسند کرتا زینب اور ہزبینڈ یہ پسند کرتے ہیں اور چاولوں کو بوئل کر کے اس میں سٹیم چاولوں کا ایسا ہے کہ جس طرح ہم زردہ پکاتے ہیں اسی طرح سٹیم چاول بھی بنتے ہیں صرف فرق اتنا ہے کہ وہاں شگر جاتی ہے اور یہاں پہ دہی جاتا ہے پانی کے ساتھ تو صرف فرق اتنا ہے اور بس جی ان کو میں نے رکھ دیا تھا آدھی گھنٹے کے لیے اور سبزییں دیکھیں کتنے مزیدار سی اس طرح سبزییں بہت ٹیسٹی بنتی ہیں ہیلتھی بھی ہوتی ہیں اور مزید بھی بنتی ہیں جس طرح ہم بون بون کے پکاتے ہیں وہ ان کا اثر اتنا نہیں رہتا اور جب ہاف ککو ہو جائیں چاول دس پندرہ منٹ اوپر رکھے گئے لو ہیٹ پہ تو ان پہ گرم پانی میں بٹر ڈال کے تو اوپر ڈال دیں اور پھر آدھے گھنٹے لیے رکھیں تو دیکھیں جیس ٹیم چاول ایک ایک دانا دانا چاول کا کھلا کھلا سا سپرر سپرر بہت ڈلیشز بنے تھے اور پھر ہم نے لیا ڈینر تو ڈینر کے بعد صرف ہمیں جانا تھا سونے کے لیے اور میں نے کرنے تھے یونیفرم اس طرح تو بس یہ تھی میری ویکنڈ کی بیزی روٹین جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ لوگ کو پسند آئی ہو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتی ہوں کسی اور نئے ویلوگ میں اللہ حافظ